موسیقی حدیجہ بانوں ہیں پوچھنے چاہتی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹوں میں کچھ سالن لگا رہ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی کشریت گناہ دے گی اور اسی طریقے سے پینے کی چیز کے اندر جیسے دہی لسی کے اندر بھی کچھ ذرات رہ جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ برطند ہوتے وقت بہت سے خواتین ایسی ہوتے ہیں جو نل پہ پلیٹ لے جاتے ہیں اور اس میں سالن موجود ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح بہا کر وہ پھیک دیتی ہیں مثلا جیسے آلو اگرہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں سبجی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سبجی ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح دھونے میں پھیک دیتی ہیں کھانے کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو سیپریٹ بنا رکھی ہے کھانے کی سنت اور آداب اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کی پلیلسٹ میں جاک کر وہاں کافی ساری پلیلسٹ ہیں جس کے اندر نماز کی پلیلسٹ تہارت کی اسی طرح خواتین کی اور سنت آداب کی بھی پلیلسٹ ہے اس میں فلال ویڈیو سنت آداب کے کھانے کے بارے میں پڑی ہیں ایک مرتب اس کو آپ دیکھ لیں جو کھانا پلیٹوں میں بچ جائے گا اس کو پھیک دینا یہ جائز نہیں ہے یہ جو ہے رسک کا اسراف ہے اور ہر اسراف جو ہے وہ گناہ ہیں لہذا اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے کہ پلیٹوں میں بچے ہوئے سالن کو پھیک دیتی ہے تو وہ جائز نہیں کرتی اب اس طریقے سے آپ نے پوری پلیٹ کو صاف کر لیا تو اس کے بعد کرنا یہ چاہیے کہ اس میں پانی ڈال کر پلیٹ کو ہلا کے اور اس کے ذرات جو سالن کے پانی میں جب وہ مکس ہو جائیں تو اس کو پی لینا چاہیے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس سے رسک بربادی نہ ہو اور اگر ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ضرور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ دستر خان پر گرتے ہیں یا سالن کی پلیٹ میں لگ کے چلے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے گھر میں غربت آنے کا اندیشہ رہتا ہے یعنی اس سے تنگ دستی بڑھتی ہے اس لئے احتیاط یہ کرنے چاہیے خاص طور سے بچوں کے کھانے میں اور اگر کسی نے پلیٹ میں کھانا کھایا اس کے پلیٹ میں سالن بج گیا اگر تمام سالن کو ایک جگہ ملا دیا جائے مثلا سب نے اگر الگ الگ پلیٹ میں کھایا ہے اور سب اگر تھوڑے کھانے بچے ہیں تو سب کو آپس میں ملا کر ایک پلیٹ میں کر دیا جائے اور اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لئے اس کو پھیک دینا یا برباد کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنی طاقت کے مطابق پوری پلیٹ کو ساف کر لیا یا پینے والی چیز کو پوری پینے کی چیز کو پی لیا اور اس کے باوجود بھی کچھ ضررے سے رہ گا جو اس میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی اس پر توجہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کنہگار نہیں ہوں گے ٹھیک اسی طرح چائے وغیرہ کے تعلق سے بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ چائے پی کر تلے میں تھوڑی سی چائے جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ایک ریواز یہ فیشن سے سمجھتے ہیں تو یہ بھی طریقے کر درست نہیں ہے پینے کی چیز کو بھی پوری طرح مکمل پینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی یعنی برباد ہونے کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور کوئی اس کے اندر پینے کی چیز پینے کی گلاس میں باقی نہ رہے تو اس طرح سے کرنا چاہیے چھوٹے بچے اکثر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کبھی سوال ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کھاتے ہیں اول تو یہ چھوٹے بچوں کو سالن جو نکال کے دیا جاتا ہے وہ کوئی بڑے فرد کے ذریعے دیا جاتا ہے تو ان کو کھانا اتنا دیا جائے ہر ماں جانتی ہے بچے کے خورا کے تعلق سے گھر والوں کو بھی واقف ہوتے ہیں کہ یادی روٹی کھاتا ہے یا ایک روٹی تو اس کو اگر پہلے ہی آپ دس روٹی کا سالن دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ بچنا ہی بچنا ہے تو اس کو آپ اتنا کم سالن دے کہ وہ اگرچ دس بار لے وہ ایک الگ بات ہے آج کل جو ہے بچے کو اتنا پلیڈ میں بھر کے دے دیتے ہیں اور ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے کہ دوبارہ جو ہے کچن میں نہ جانا پڑے یا بار بار سالن نہ مانگنا پڑے تو وہ ایک ان کی یعنی گھر کا آپس کا الگ لگ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے خواتین ہوتی ہیں اتنی مشغول ہوتی ہیں وہ دنیا کے کاموں کے اندر تو اتنی لا پرواہی برتی ہیں کہ جس سے کھانا جو ہے وہ برباد ہوتا ہے تو اس طرح اگر بچے کو دو تین دفعہ دے دیا جائے مانگنے پر اگر پہلی بار میں بہت زیادہ نہ دیا جائے تو اس میں بچنے کے چانس کم رہتے ہیں اور اسی طریقے سے بڑو کو ساتھ بھی روئیہ اپنایا جائے اب اس میں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کھانے کے دسترخان پر ایک تو یہ کہ ایک پلیٹ میں اگر ایک ایک بندہ کھاتا ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک میں دو دو کھالے اگر کوئی معنی اشارہ نہ ہو تو دو دو فرد ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ سالن کو پلیٹ میں نکال کر دینے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ڈش وغیرہ کے اندر سالن کو رکھیں اور وہ ڈش ان کے آگے رکھیں مطلب یہ کہ اگر آٹھ لوگ ہیں تو کم سے کم دو ڈش دسترخان پہ ہوں تو وہ اپنے کھانے کے مطابق اس میں تھوڑا تھوڑا بعد میں لے سکتے ہیں اکثر پریشانی ہے وہیں پیش آتی ہے کہ جہاں آدمی ڈائریکٹ کوکر سے نکال کے سالن دیتا ہے زیادہ جانے کی صورت میں واپس پھر پلٹا نہیں جا سکتا تو لہٰذا اگر کسی کہا کہ ڈش رکھے ہوگی تو جیتنا اس کو لینا ہوگا وہ بار بار خود لے لے گا تو یہ صورت بھی کر لینی چاہیے میرے میں آپ پاسکا سکتا ریا سکتا ہوں گے چلے لٹ کڑو سکڑا سکڑا پتھر دے حسن لالے پورن بار بنایا